ابھی ابھی حویلی کے کاموں سے فارغ ہو کر میں باہر ڈرائیور کو بلانے کے لیے آئی تھی ڈرائیور مسلسل کسی کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا اور بیگم صاحبہ کو جانے کی جلدی تھی میں نے دو تین بار ڈرائیور کو آواز بھی دی لیکن اس نے میری بات پر کان نہیں دھرے میں جنجلا کر اس کے قریب آگئی اور اسے غصے سے کہا رحیمیں میں تجھے کب سے آوازیں دے رہی ہوں بیگم صاحبہ کو نکلنا ہے جلدی گاڑی لے کرا میری بات سن کر رحیم اس آدمی سے مازرک کرتا ایک دم ایک طرف کو چل پڑا اس کے جانے کے بعد میں نے اس آدمی کا چہرہ دیکھا اور پھر اسے دیکھتی ہی رہ گئی ایسا لگ رہا تھا جیسے میں ایک جادوی کیفیت میں داخل ہو گئی ہوں میں نے اسے حویلی میں پہلی بار دیکھا تھا ناجانے کون تھا لیکن پہلی بار دیکھنے پر ہی میں اسے اپنا دل دے بیٹھی اور میرا دل چھاہ رہا تھا میں بار بار اسے دیکھوں وہ خوبصورت اور سرخ و سفید رنگت کا حامل جوان آدمی جس کی آنکھوں میں انتہائی کشش تھے کہ اس کی آنکھیں ایسے لگ رہا تھا جیسے مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہوں ان میں ایک مکناطی سی کیفیت تھی میں ایک کھوئی ہوئی کیفیت میں کھڑی رہی اور پھر جب وہ اپنی جگہ سے چلا گیا تو میں بھی کھوئی کھوئی سی واپس آ گئی ناجانے وہ کون تھا میں دل ہی دل میں یہ سوچ رہی تھی لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کا میرے سامنے آ جانا میری زندگی میں ایک نئی ازمائش لے آئے گا اور میں اس ازمائش میں ایسا گھروں گی کہ پھر شاید کبھی اٹھنا سکو میرا نام نوری ہے اور میں بہاورپور کے ایک بڑے گاؤں میں ایک حویلی میں کام کرتی ہوں حویلی کیا یہ ایک بڑا محل ہے جیسے راجاؤں مہاراجاؤں کا ہوتا ہے میں یہاں پہ قریب ہی ایک گاؤں کی باسی ہوں لیکن ہم پدائشی طور پر ہی ان بڑے زمیندار اور وڈیروں کے ملازم ہوتے ہیں اس لئے جیسے ہی میں نے تھوڑا سا قد نکالا تو میرا باپ مجھو اس حویلی میں چھوڑ گیا میں بڑے صاحب کی بیٹی کی خدمت کے لیے لائی گئی تھی اور آج تک پندہ سال گزر چکے ہیں میں اسی حویلی کی مقیم ہوں یہاں پہ ملازم آ ہوں میں حویلی کے چپے چپے سے واقف ہوں بیگم صاحبہ مجھ پہ بہت اعتماد کرتی ہیں اور چھوٹی بی بی کا تو میرے ساتھ بہت زیادہ پیار ہے ہم مالی کو ملازم سے زیادہ سہیلیاں لگتی ہیں چھوٹی بی بی ویسے بھی مجھے بہت پسند کرتی ہے حویلی میں کون آتا ہے کون جاتا ہے مجھے سب خبر ہوتی ہے اگر میں یہ کہوں کہ زنان خانے میں جتنے بھی انتظام امور ہیں ان سب کو میں سنبھالتی ہوں تو غلط نہیں ہوگا ہم مورتوں کو مردان خانے کی طرف جانے کی اجازت نہیں تھی اس لئے وہ حصہ مکمل طور پر ایک طرف بنایا گیا تھا اور وہاں پر صرف مرد حضرات ہی جاتے تھے میں بس کبھی باہر ڈرائیور کو بلانے کے لیے آتی تھی کیونکہ جب بھی بی بی نے نکلنا ہوتا تو ڈرائیور کو گاڑی زنان خانے کے آگے لانے کا حکم تھا اور یہ کام میں ہی انجام دیتی تھی اب بھی بی بی نے مجھے آواز دے کر کہا کہ ڈرائیور سے کوئی گاڑی سامنے لے آئے میں بی بی کے کہنے پر ڈرائیور کو بلانے کے لیے آئی تھی لیکن بار بار آوازیں دینے پر جب رحیم نے میری بات نہیں سنے تو میں اس کے قریب چلی گئے لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ رحیم کے پاس جو کھڑا ہے وہ مجھے اپنا سیر کر لے گا میرا اندر خالی کر دے گا اس کو دیکھ لینے کے بعد میں پہلے والی نوری نہیں رہی تھی میرا اندر بدل چکا تھا میں کھوئی کھوئی کیفیت میں واپس لوٹ آئی بی بی نے آوازیں دے کر پوچھا کہ گاڑی آگئی ہے لیکن بی بی کی آواز میرے کانوں میں تو پڑ رہی تھی لیکن مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی اور پھر بی بی نے مجھے زور سے بلا کر کہا کیا پاگل ہو گئی ہے کب سے پوچھ رہی ہوں تجھ سے کہ باہر گاڑی آئی ہے کے نہیں بی بی کی آواز سن کر پھر میں ایک دم چونک اٹھی اور کہنے لگی جی بی بی جی باہر گاڑی آ گئی ہے اب آپ بھی آ جاؤ میں جردی سے بی بی کا سامان پکڑ کر ان کے ساتھ نکل پڑی لیکن میری متلاشی نظریں دوبارہ سے اسی انسان کو کھوج رہی تھی نہ جانے وہ کون تھا اویلی میں تو جو بھی آنے والا تھا اس کی معلومات مجھے ہوتی تھی جتنے ملازم یہاں پر کام کرتے تھے ان سب کا مجھے پتا تھا تو پھر وہ کون تھا وہ میمان بھی نہیں لگتا تھا اور ملازم بھی نہیں لگتا تھا میں یہی سوچتی رہی اور پھر خود کو یہ کہہ کر تسلی دے دی کہ رحیم سے پوچھوں گی وہ کون تھا بی بی کے ساتھ بزار سے ہو کر واپس آنے کے بعد ویگم صاحبہ تو اندر چلی گئے اور میں رحیم کے ساتھ ڈگی سے سامان نکالنے رکھی اور یوں ہی کام کرنے کے دوران میں نے لاپروان انداز میں اس سے پوچھا رحیم تمہارے پاس صبح جو کھڑا تھا وہ آدمی کون تھا تہلے تو کبھی حویلی میں نظر نہیں آیا میری بات سنکر رحیم کہنے لگا وہ ارے وہ تو وقار تھا گاؤں سے نوکری کے لیے آیا تھا کہہ رہا تھا بڑے صاحب سے ملوا دو لیکن بڑے صاحب بھی گھر پر نہیں تھے اس لئے میں نے اس سے منع کر دیا رحیم کی بات سنکر میرا دل ڈوب کر ابرہا اور میں نے اس سے پوچھا کیا تم اس کو جانتے ہو وہ کہنے لگا نہیں میں تو نہیں جانتا لیکن میرے گاؤں سے کسی نے اس کو بھیجا ہے اس لئے مجھے اس سے ملنا پڑا اب بڑے صاحب آئیں گے تو اس کو ملوا دوں گا شام کا وقت دیا ہے میں نے اسے اب وہ شام کو آئے گا رحیم کی بات سنکر مجھے تھوڑی تسلی ہوئی کہ شام کو ایک نظر پھر اس کو دیکھنے کا موقع مل جائے گا شام ہونے میں ابھی کچھ گھنٹے باقی تھے اور میں بھی چینی سے ابھی سے انتظار کرنے لگی تھی جلے پیر کی بلی کے مانند جلے پیر کی بلی کے مانند میں بار بار حویلی سے اندر باہر جا رہی تھی کہ بیگم صاحبہ نے مجھے سختی سے ٹوک تیار پوچھنے لگی نوری آج صبح سے تو کچھ عجیب سی لگ رہی ہے کیا بات ہے طبیعت تو ٹھیک ہے تیری بیگم صاحبہ نے پوچھا تو میں نے سر ہلا دیا اور کہا ہاں بی بی صاحبہ میں بلکل ٹھیک ہوں بس یہی ذرا تھکاور سی ہو گئے ہیں تو وہ کہنے لگیں ایسا کر اپنے کوارٹر میں جا کر کچھ دیر آرام کر لے لیکن پہلے کھانا کھالے بیگم صاحبہ کے میرا اتنا خیال رکھنے پر میری آنکھیں بھرائیں میں اپنا کھانا لے کر کوارٹر کی طرف چل دی میرا خیال تھا کہ کچھ دیر آرام کر کے واپس آ جاؤں گی لیکن وہاں بیٹھ کر بھی مجھے بار بار اسی کا خیال آ رہا تھا میں اسی کو سوچتی جا رہی تھی اس کا نام بکار اتنا خوبصورت ہوتا ہے اس کا ناک نقشہ قد سب بہت خوبصورت تھا پھر کچھ دیر بعد ہی میں اپنی کوارٹر سے نکل آئی لیکن مجھے امید نہیں تھی کہ جسے میں خیال کے عالم میں سوچ رہی تھی وہ میرے سامنے موجود ہوگا کوارٹر سے نکلنے کے بعد سب سے پہلا سامنا اسی سے ہوا اس نے مجھے جو آتے دیکھا تو رک گیا اور بھڑے صاحب کے بارے میں پوچھنے لگا میں نے اسے کہا ابھی کچھ دیر تک وہ آ جائیں گے تم باہر بیٹھ کر انتظار کر لو میرے کہنے پر وہ باہر سامنے ہی بیٹھ گیا اب وہ اس زاویے سے بیٹھا تھا کہ مجھے آرام سے اندر سے بھی نظر آ سکتا تھا حویلی کے اندر آتے آتے میں نے پھر دوبارہ اسے مڑ کر دیکھا تھا وہ بھی مجھے ہی دیکھ رہا تھا میرا دل تو بلیوں اچھلنے لگا اس کا مطلب ہے کہ اسے بھی میں اچھی لگ رہی تھی وہ بعد میں پلٹ کر مجھے دیکھ رہا تھا اسے وہاں بیٹھے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ بڑے صاحب آ گئے اور جب انہیں وقار کے بارے میں پتا چلا تو فوراں اسے بلوا بھیجا کیونکہ بڑے صاحب بہت نیک اور خدا ترس آدمی تھے وقار کا ایک چھوٹا سا انٹرویو لے کر اسے کام پہ رکھ لیا اور جب مجھے پتا چلا تو مجھے تو جیسے دونوں جہان کی دولت مل گئی ہو اب اکثر یہ ہونے لگا تھا کہ میرے حویلی آتے جاتے اس سے ملاقات ہونے رکھی وہ بھی جیسے میرے انتظار میں رہتا تھا اور پھر ہم کافی دیر ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہتے جس میں زیادہ در تو میں ہی بولتی تھی وقار جرا کم گو تھا لیکن میں نے اکثر نوٹ کیا تھا کہ میں جب بھی اس کے بارے میں پوچھتی تو وہ بہانے سے میری بات ٹال دیتا جبکہ میں اس کے ساتھ اپنی ہر بات شیئر کرتی تھی لیکن اپنے بارے میں سوال پر وہ مجھے کچھ نہ بتاتا انہی دنوں میں حویلی میں ایک عجیب واقع ہوا جانی کہاں سے ایک سامپ حویلی میں گھس آیا ساری حویلی چھان ماری لیکن سامپ کا کچھ پتہ نہ چل سکا سارے ملازم اسے ڈھوننے پر لگے ہوئے تھے بیگم صاحبہ اس سے بہت ڈرتی تھی اس لئے بڑے صاحب کا حکم تھا کہ جب تک سامپ نہیں مل جاتا تب تک چین سے مت بیٹھنا لیکن بیگم صاحبہ کا چیخ چیخ کر برا ہا تھا ہر جگہ سامپ کو تلاش کر لیا گیا لیکن اس کی کوئی خبر نہیں ملی بڑے صاحب نے گاؤں سے سپیرہ بلوا لیا کہتے ہیں کہ وہ اپنی جادوی طاقت سے ہر طرح کا سامپ قابو میں رکھنے کا ہونے رکھتا ہے سپیرے نے آتے ہی اپنا کام سنبھال لیا اور بیگم بجانا شروع کر دیا سامپ تو بھی باہر نہیں نکلا تھا لیکن وہاں پر موجود وقار کی دبیت خراب ہونا شروع ہو گئے اس کو ایک دم پسینے آنا شروع ہو گئے اور ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کو کچھ ہو رہا ہو یا جیسے کوئی نشاہ ٹوٹ رہا ہو بار بار کبھی اپنے ہاتھ کو پکڑتا کبھی ٹانگ کو کبھی جسم کے اوپر ہاتھ سکتا میں بگور وقار کی طرف دیکھ رہی تھی لیکن اس کی کیفیت مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی اس لئے مجھے پریشانی ہو رہی تھی ابھی بین بجاتے ہوئے کچھ تیر گزری کے کمرے سے ایک سامپ رنگ رنگ کر باہر نکلتا دکھائی دیا سپیرے نے بین بجانا جاری رکھا اور کچھ ہی دیر میں سامپ کو کابو میں کر لیا بڑے صاحب نے سپیرے کو کافی انام سے نوازا میں نے دوبارہ وقار کی طرف دیکھا اب وہ پہلے سے کافی بہتر تھا وہ گہرے گہرے ساز بھر رہا تھا جیسے اس نے بہت مشکت کا کام کیا ہو لیکن اس کی حالت اب کافی بہتر تھی نہ جانے اسے کیا ہوا ہے میں دل ہی دل میں یہ سوچتے ہوئے اندر بڑھ گئی میرا خیال تھا کہ بعد میں اس سے پوچھ لوں گی لیکن پھر مجھے فرصت ہی نہ ملے اور جب میں کاموں سے فارغ ہوئی تو بارہ بچ چکے تھے میں اپنے کوارٹر میں آ کر لیٹ گئی ابھی نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی حالانکہ میں بہت تھکی ہوئی تھی لیکن بار بار ذہن میں بکار کا خیال آ رہا تھا میں انہی خیالوں میں گم تھی کہ اتنے میں ایسا لگا جیسے میرے کمرے کے بلب کی روشنی تبدیل ہو گئی ہے بلب کی روشنی پہلے سفید رنگ کی تھی اور اب وہ ایک دم سنہرے رنگ میں تبدیل ہو گئی اور آہستہ آہستہ وہ روشنی تیز ہونے لگی روشنی کے تیز ہونے کے کچھ دیر کے بعد ہی کمرے میں ایک سام چلایا میں گھبرا کر اٹھ گئی قرید تھا کہ میں چیخنے لگتی اس سام میں سے آواز آئی جرمت میں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے نہیں آیا ہوں سام کی آواز سن کے میں تو اور زیادہ جر گئی مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سام بھی بول سکتا ہے لیکن ایسا ہی تھا وہ آواز اس سام کے اندر سے ہی آ رہی تھی میں ایک دم گھبرا کر اٹھ گئی اور پیچھے دیوار کے ساتھ لگ گئی میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے سام کی طرف دیکھ رہی تھی وہ سام بڑی گہری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا اور پھر مجھے کہنے لگا تم مجھے اچھی لگتی ہو اپنا خیال رکھا کرو میں یہی پہ تمہارے آس پاس ہوں جب بھی تم پکارو گی میں تمہیں ملنے کے لئے آؤں گا سام کی بات سے میری آنکھوں میں حیرت اتر آئے اور میں خوف اور حیرت کی وجہ سے کچھ بول ہی نہیں پائی لیکن وہ اپنی بات پوری کر کے چلا گیا مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے یہاں پہ سام دیکھا تھا اور وہ سام بول بھی رہا تھا مجھ سے بات کر رہا تھا اس سام کے جانے کے فوراں بعد وہ روشنی دوبارہ سفید رنگی ہو گئی تھی میں حیرت سے اپنے کمرے کی طرف دیکھ رہی تھی لیکن اب ایک بات تو تیہ ہے کہ اب مجھے یہاں پر نین نہیں آنی تھی وہ ساری رات منی آنکھوں میں کٹ گئی اور میں جو پہلے وقار کو سوچ سوچ کر خوش ہو رہی تھی اب اس سام کے بارے میں سوچ کر پریشان اور خوف صدا ہو رہی تھی ساری رات تو یوں ہی آنکھوں میں کٹ گئی تھی اس لئے میں صبح جلدی حویلی کی طرف چلی آئی بڑی بیگم صاحبہ نے دیکھا تو پوچھنے لگیں کیا ہوا نوری تیری طبیعت تو ٹھیک ہے تیرا چہرہ اتنا اترا ہوا کیوں ہے بڑی بیگم صاحبہ کی بات سنکر میں نے کچھ نہیں کہا کیونکہ اگر میں انہیں سام کا بتا دیتی تو یا تو وہ میری بات پر یقین نہ کرتی یا پھر وہ دوبارہ گھر میں ایک ہنگامہ مچا دیتی اور سارا دن سام ڈھوننے میں لگ جاتا تہاں میں نے انہیں یہی کہا کہ میں ٹھیک ہوں ویسی رات نیند اچھی طرح نہیں آئی تھی لیکن وجہ معلوم تھا کہ میں اندر سے ٹھیک نہیں تھی میرے دل میں خودبط سی مچی ہوئی تھی مجھے وقار سے محبت ہو گئی تھی لیکن وہ سام نہ جانے کیوں میرے پیچھے پڑ گیا ہے ایک دو دنوں میں زندگی جیسے بدل سی گئی تھی وقار کا خیال آتے ہی میں نے باہر کے طرف نظر دھڑائی لیکن مجھے وہ کہیں نظر نہیں آیا شاید کسی کام سے باہر گیا ہو یہی سوچ کر دل کو تسلی دیتی میں کچھن کی طرف چلی آئی اور اپنے عصے کا کام نپٹانا شروع کر دیئے کچھن کے کاموں سے میں جیسے ہی فارغ ہوئی تو بڑی بیگم صاحبہ کا پیغام حصول ہوا انہوں نے اپنے کمرے میں بلوائیا تھا میں حیران ہوتی ہوئی ان کے کمرے کی طرف بڑھی کیونکہ بڑی بیگم صاحبہ بہت کم اپنے کمرے میں پائی جاتی تھی زیادہ تر گول کمرے میں آ کر بیٹھ جاتی ہیں میں ان کے کمرے کی طرف چلی گئی دیکھا تو بڑی صاحبہ بیٹھ پر کافی سارے ریشمی قیمتی لباس پھلا کر بیٹھی ہوئی تھی اور پاس ہی کچھ زیورات کے ڈپے پڑے تھے میں ایک شوک اور تجسس سے فوراں آگے بڑھی کتنا پیارا لباس ہے اور کام بھی کتنا نفیس ہوا ہے میں نے ایک جوڑے کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کی ملائمت محسوس کرتے ہوئے بی بی صاحبہ سے کہا تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگیں ہاں یہ میں نے تیری چھوٹی بی بی کے شادی کے لیے تیار کروائے ہیں دیکھ کے بتا کیسے ہیں اور بہت مہنگے لگ رہے ہیں میں نے کہا تو بیگم صاحبہ کہنے لگی ہاں یہ سارے کے سارے ڈیزائنر جو رہے ہیں اور آج ہی بن کر آئے ہیں تو اب انہیں سنبھال کر رکھتے میں نے بی بی کی بات پر عمل کرتے ہوئے کپڑے پیک کرنے شروع کرتی ہے اور مسروح سے انداز میں ان سے پوچھا کہ چھوٹی بی بی کی شادی کب ہے اور کہاں ہے تو بیگم صاحبہ بتانے لگیں کہ کل اس کی شادی کے سلسلے میں ہی کچھ لوگ گھر پر آ رہے ہیں رشتہ تقریباً پکا ہے تمہارے بڑے صاحب کے ملنے والے ہیں ان کا بیٹا ہے باہر سے پڑھ کر آیا ہے تو میں نے اسی سلسلے میں تجھے بھلایا ہے کیا آج سے ہی تیاریاں شروع کرتے اور کل کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے بیگم صاحبہ نے تقیید کرتے ہوئے مجھے کہا تو میں نے خوشی خوشی ان کی بات پر سر ہلا دیا ان سے کاموں کے لسلے کر باہر چلی آئی سارے ملازموں کے سفورد ان کی کام کیے اور خود اپنے کاموں کی ترتیب بنائی کہ اتنے میں وقار چلایا اسے دیکھ کر میرے دل کی دھرکن تیز ہو گئی اور جیسے سارا خون چہرے پر سمٹایا ہو بڑی بیگم صاحبہ کہاں ہیں ان کا کچھ سامان آیا ہے وہ انہیں پہنچانا ہے وقار نے عدب سے کہا تو میں نے اسے کہا کہ سامان مجھے دے دو میں خود ان تک پہنچا دوں گی لیکن سامان پکڑاتے ہوئے اس کے ہاتھوں کی انگلیاں میرے ہاتھوں سے مس ہوئیں تو ایسے لگا جیسے جسم میں ایک کرنٹ سا دوڑ گیا ہو جیسے ایک پھریری سی پورے جسم میں دوڑ گئی ہو میں ایک دم گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی اور وقار کی آنکھوں میں دیکھا وقار کے چہرے اور آنکھوں کا رنگ سنہرا ہوا تھا ایسا میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا کچھ عجیب سا تھا کچھ عجیب سا حساس ہو رہا تھا میں ایک دم گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی اور وقار سے سامان لے کے اسے جانے دیا وقار کے جانے کے بعد میں نے اس ہاتھ کو سامنے کیا جو وقار کے ساتھ مس ہوا تھا وہ ہاتھ ایسے لگ رہا تھا جیسے سنہرے رنگ کا ہو میں حیرت سے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھ رہی تھی حالانکہ میرا رنگ بھی گھو رہا تھا لیکن اس وقت مجھے میرا ہاتھ سنہرا لگ رہا تھا میں گھبرا کر اپنے ہاتھ کے اوپر ہاتھ ماننے لگی اور ڈپرٹے سے رگر رگر کر اسے صاف کرنے لگی کچھ انوکہ اور خوف تاری کر دینے والا احساس میری دل میں اجاگر ہو رہا تھا لیکن میں اسے سمجھ نہیں پا رہی تھی میرے ہاتھ کا سنہرا پن ختم نہیں ہوا میں اچھ کر بیسن پر بھاگی اور سابون سے رگر رگر کر ہاتھ دھویا لیکن پھر بھی وہ سنہرا پن اسی طرح قائم رہا میری آنکھوں میں حیرت اور خوف منجمند ہو گیا مجھے وہ دکھائی دے رہا تھا جو میں سمجھنا نہیں چاہتی تھی اتنے میں چھوٹی بی بی کا پیغام آ گیا تو میں ان کے پاس چلی گئی لیکن ابھی بھی میرے دماغ پر وہ سنہرا پن تاری تھا کام کے دوران چھوٹی بی بی نے میرے ہاتھ کی طرف دیکھا تو پوچھنے لگی نوری یہ تیرے ہاتھ پر کون سا رنگ لگا ہوا ہے میں ایک دم خفزدہ ہو گئی اور پھر بات بناتے ہوئے کہا وہ بی بی نے کپڑے دکھائے تھے نا اور ان کو پیک کرنے کے لیے کہا تھا شاید وہیں سے کسی چیز کا رنگ لگ گیا ہو چھوٹی بی بی میرے بہانے سے مطمئن ہو گئی اور اپنے کپڑے نکال کے مجھے اس طریق کرنے کے لیے دے دیئے میں تو پہلے ہی وہاں سے نکلنے کا بہانہ سوچ رہی تھی فوراں کپڑے پکڑے اور باہر آ گئی تماغ میں ایک جھنجلہہٹ سی تاری تھی وقار کا وجود مجھے بہت پرسرار سا لگ رہا تھا میں وقار کے بارے میں سوچتی کپڑے اس طریق کر رہی تھی کہ اتنے میں مجھے اپنے قریب سے سرسرہہٹ کی آواز آئی میں ڈر گئی اور اتنا گھبرا گئی کہ اس طریق میرے ہاتھ سے چھوٹے چھوٹے بچی میں نے دیکھا تو میرے پیروں کے پاس ایک بڑا سا ناغ پھن پھیلائے کھڑا ہے اس ناغ میں ایک عجیب سا سنہرہ پند تھا اس کا رنگ سنہرے اور سیاہ کے امتزاد سے بنا ہوا تھا اسے دیکھ کر میں گھبرا گئی اور پیچھے کی طرف ہٹی لیکن وہ ناغ بچ سطور میری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا مجھے اس کی آنکھیں بڑی جانی پہچانی سی لگیں ایک جانا پہچانا سا احساس اس کی آنکھوں میں جاگر ہو رہا تھا لیکن اپنے ڈر کی وجہ سے میں اس کو سمجھ نہیں سکی اور بے ہوش ہو کر گر گئی مجھے نہیں معلوم کہ میں کتنا وقت بے ہوش رہی لیکن جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ میں اپنے کوارٹر میں موجود ہوں اور حویلی کی ایک ملازمہ میرے پاس بیٹھی ہوئے ہے مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر اس نے مجھے پانی پھلایا اور میرے قریب ہی بیٹھ گئی دو گھونڈ پانی بھرنے کے بعد میں نے اس سے پوچھا مجھے کیا ہوا تھا میں یہاں پر کیسے آئی میں نے اپنے دکھتے ہوئے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگی تم حویلی میں بے ہوش پڑی تھی ڈاکٹر کو بلایا تو پتہ چلا تمہارا بی بی لو ہے تو وہ تمہیں ٹیکہ لگا کر چلا گیا تھا بی بی صاحبہ کے حکم کے مطابق میں تمہیں یہاں لے آئی میں نے سنکہ سر ہلا دیا اور دوبارہ لیٹ گئی میں اس واقعے کو سوچنا نہیں چاہتی تھی لیکن لیٹے ہی مجھے آج کے واقعے کی ساری جزیات یاد آنے لگی اور پھر ایک دم میں چونکٹھی مجھے یاد آگیا اس ناگ راجہ کے آنکھیں بلکل وقار کی آنکھوں سے ملتی تھی دونوں کی آنکھوں میں ایک ہی احساس تھا ایک ہی جیسا سنہرہ پن تھا یہ خیال آتے ہی میں بہت گبرا گئی اور چور نظروں سے اپنے قریب بیٹھی ملازمہ کی طرف دیکھا کہ کہیں اس نے میرا خیال تو نہیں پڑھ لیا لیکن نہیں وہ بھلا کیسے میرا خیال پڑھ سکتی تھی وہ خود اس وقت نین کے نشے میں دھوٹ تھی میں نے اسے بلا کر کہا کہ میں اب ٹھیک ہوں تم اپنے کوٹر چلی جاؤ وہ بھی جیسے اسی انتظار میں تھی فوراں اٹھ کر چلی گئی میں اب اس کوٹر میں تنہا تھی اس لئے میری سوچوں کا دھارہ بار بار کبھی اس ناگ کی طرف چلا جاتا اور کبھی وقار کی طرف میں عجیب سی کشمکش میں مبتلا ہو چکی تھی جب مجھے نظر آ رہا تھا میں اس پر یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ اچانک اتنی دیر میں میرے کمرے میں سنہرہ پن پھیلنا شروع ہو گیا اور کچھ ہی لمحوں کے بعد مجھے سرسراہت سے سنائی تھی میں چکننی ہو گئی اور اٹھ کر بیٹھ گئی میں اپنی نظریں پورے کمرے میں گھما رہی تھی لیکن ابھی مجھے وہ ناگ راجہ کہیں نظر نہیں آیا کچھ ہی دیر میں وہ ناگ وہاں پر ظاہر ہو گیا اور اپنا پھن پھیلا کر کھڑا ہو گیا میں خوف کے مارے چپ کی چپ بیٹھی رہ گئی وہ ناگ سیدھا میری چار پائی کے قریب آ گیا خوف اور گھبرہت کے مارے میرا برا حال تھا لیکن جیسے ہی وہ بستر کے قریب آیا تو وہ ناگ ایک گم وقار کی شکل اختیار کر گیا میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور پھر ایک چیخ کے ساتھ اٹھ بیٹھی میرا سارا جسم پسینے سے شرابور تھا اور کمرے میں عجیب سی گھٹن زدہ فضاء پھیلی ہوئی تھی جس کے ساتھ ایک پورس راریت محسوس ہو رہی تھی میں نے کمرے میں نگاہ کھما کر دیکھا لیکن وہاں کچھ نہیں تھا میں نے چند گہرے سانس بھرے اور شکر ادا کیا کہ یہ صرف ایک خواب تھا لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ خواب آگے جا کر حقیقت کا روپ اختیار کرے گا اور باقی کی ساری رات میری آنکھوں میں ہی کٹ گئی لیکن اس خواب کا اثر میرے ساتھ جڑا رہا میں صبح جب حویلی جانے لگی تو سامنے مجھے وقار نظر آیا اسے دیکھتے ہی مجھے رات والا خواب یاد آ گیا اور پھر ناگ اور اس ناگ کا وقار بن جانا یاد آ گیا میں نے اپنے خیال سے ایک جھجری لی اور جلدی سے اندر چلی گئی حالانکہ وقار میری طرف منتظر نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ شاید میں کچھ دیر وہاں رک جاؤں اس سے بات چیت کر لوں شاید وہ میری طبیعت پوچھنا چاہتا تھا لیکن میں وہاں پر رکی نہیں اور سیدھی اندر چلی گئی آج حویلی میں ویسے بھی کام زیادہ تھا چھوٹی بی بی کے رشتے کے سلسلے میں لوگ آ رہے تھے اس لئے مجھے سارا دن سرکھ جانے کی بھی فرصت نہ ملی اس طرح ان وقار بھی کئی بار حویلی میں آ جا چکا تھا مہمانوں کے آنے کا بھی وقت ہو گیا تھا ہماری تیاری بھی مکمل تھی میں کچھ دیر آرام کی نیت سے کوارٹر چلی گئی لیکن میرے اندر داخل ہونے کے پانچ منٹ بعد کوارٹر کا دروازہ کسی نے کھٹ کٹ آیا میں بیزاری سے اٹھی کیونکہ مجھے لگ رہا تھا شاید حویلی کی طرف سے پیغام ہے لیکن یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ دروازے پر وقار کھڑا تھا وقار میری طبیعت کا پوچھنے آیا تھا میں نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو بس ایک لمحے کے بعد ہی اس کے چہرے سے جیسے کوئی سایہ گزرا ہو اس کا چہرہ اور نا کا چہرہ جیسے ایک دم آپس میں مکس ہو گئے ہوں میں نے زور سے آنکھیں جبکائیں لیکن ابھی بھی مجھے یہی نظر آ رہا تھا میں نے خوفزدہ ہوتے ہوئے دروازہ زور سے بند کر دیا لیکن میں کیا کرتی میں نے اس کے چہرے پر جو دیکھا وہ بالکل سچ تھا اور وہ منظر میری آنکھوں سے اجل نہیں ہوں پا رہا تھا وہ منظر بار بار میری نگاہوں کے سامنے آ جاتا اور میرا دل خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے میں نے جو کچھ دیر آرام کرنا تھا وہ بھی نہ کر پائی اور ویسے ہی واپس عویلی چھلی گئی میری بھی اب یہی کوشش تھی کہ میرا سامنا وقار سے نہ ہو کیونکہ اس کے بارے میں میرے دل میں بہت سے شکوک و شبھات پیدا ہو رہے تھے اس دن کے بعد سے میں نے وقار کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا حالانکہ میرے لئے یہ بہت مشکل تھا کیونکہ میں اس سے محبت کرنے لگی تھی لیکن پھر بھی میں نے اپنے دل کی نہیں سنی جہاں پہ وقار مجھے نظر آتا میں وہاں سے اپنا راستہ بدل لیتی یا پھر اس سے نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتی وقار کی مایوس نظریں میرا تواف کرتی رہتی اور پھر ایک دن اسے موقع مل گیا ہوا کچھیوں کے بڑے صاحب کے رشتہ داروں میں شادی تھی ساری عویلی کے لوگ وہاں پر گئے ہوئے تھے گھر میں صرف وہی ملازم تھے میں بھی عویلی کا کام ختم کر کے اپنی کوارٹر میں چلی آئے کیونکہ میرا زیادہ درواز تھا تو چھوٹی بی بی ساتھ گئی ہوئی تھی میں نے سوچا کہ آج کچھ اپنے کوارٹر کے کام ختم کرلوں اس لئے جلدی واپس آگئی ابھی مجھے آئے ہوئے کچھ ہی دیر گزرے تھی کہ کسی نے زور سے کوارٹر کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا میں حیران ہوتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی اور دروازہ کھولا تو دیکھا سامنے ہی وقار کھڑا تھا اسے دیکھ کر میں گھڑ بڑھا گئی مجھے امید نہیں تھی کہ وہ یوں میرے کوارٹر چلائے گا مجھے دیکھ کر وہ مسکر آیا اور کہنے لگا کیا ہم تھوڑی دیر بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں لیکن میں نے اسے انکار کر دیا اور زور سے دروازہ بند کر کے اندر چلی آئے میرا دل دیس دیس دھڑک رہا تھا اور کچھ عجیب سا حساس ہو رہا تھا مجھے تھوڑی سی پشمانی بھی ہو رہی تھی کہ میں نے اس کے ساتھ بہت برا رویہ اختیار کیا لیکن اب کیا کر سکتی تھی اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا ابھی کچھ تیر ہی گزری تھی کہ میرے کوارٹر میں پھر سے سنہری روشنی پھیل گئی سنہری روشنی دیکھ کر میں ڈر گئی اور مجھے پتا چل گیا کہ کون آنے والا ہے میں ایک دم اٹھ کر دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی سنہری روشنی کے پھیلتے ہی کچھ تیر کے بعد کمرے میں ایک سرچراہت سی ہوئی اور ایک ناغ راجہ رینگتے ہوئے چلتا آیا میں اسے ہی دیکھ رہی تھی اتنے میں اس ناغ راجہ نے وقار کا روٹ ڈھال لیا میری آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی میں اسے دیکھتی ہی رہ گئی وقار مجھے دیکھ کر مسکر آیا اور کہنے لگا نوری تمہیں میری حقیقت بہت جل پتا چل گئی تمہیں مجھ سے سچی محبت تھی اس لئے تم نے میری اصل کو پا لیا لیکن میں اب بھی تم سے محبت کرتا ہوں اور تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں وقار نے محبت سے کہا لیکن میں نے خوف کے مارے تھوک نگلتے ہو اسے کہا کیا یہ ممکن ہے وقار تم کسی اور قبیلے سے تعلق رکھتے ہو جبکہ میں ایک ہم انسان ہوں ہمارا ساتھ ممکن نہیں ہے میں نے اس بات کو جل سمجھ لیا تھا اس لئے پیچھے ہٹ گئی حالانکہ میں تم سے پہلی نظر کی محبت کا شکار ہو گئے تھے لیکن صرف اس وجہ سے میں پیچھے ہٹ گئی کہ ہمارا ساتھ ممکن نہیں ہے میں نے آزدگی سے کہا تو وقار کہنے لگا ایسے مت کہو تم جاہو تو ہم ساتھ رہ سکتے ہیں شادی کر کے ایک گھر کو بسا سکتے ہیں لیکن اس طرح مت کرو لیکن ابھی نہیں کچھ عرصے کے بعد ہم شادی کریں گے ابھی مجھے اپنے مقصد کو پانا ہے ابھی مجھے اپنا بدلہ پورا کرنا ہے وقار نے نفرت سے کہا اس کی بات پر میں ایک دم چونگ اٹھی اور اس سے پوچھا کیسا مقصد کونسا بدلہ وقار کی آنکھوں میں جیسے اس وقت خون اتر آیا ہو آنکھوں کا سنہرہ پر ختم ہو گیا تھا اور اس وقت وہاں پر بدلے کی آگ چل رہی تھی ہاں بدلہ تمہارے بڑے صاحب اور بی بی صاحبہ سے بدلہ لینا ہے میں نے اور دیکھنا بہت جلد ہی میں انجام تک پہنچاؤں گا وقار نے اتنی نفرت سے کہا کہ میں کام پھٹھی اتنا کہہ کر وقار وہاں سے چلا گیا اور میں بے دم سی ہو کر بستر پر گئے گئے میں شدت سے رونے لگی پہلی بار محبت کی تھی اور پہلی بار ہی انجام پر رونا آیا مجھے نہیں پتا تھا کہ وقار کے بدلے کے پیچھے کیا کہانی ہے لیکن مجھے بڑے صاحب اور بی بی کی فکر ہو رہی تھی نہ جانے وقار ان کے ساتھ کیا کرتا اور کس چیز کے بدلے کی بات کر رہا تھا وقار سے جدہ ہونے کا غم تھا کیا پھر بڑے صاحب اور بی بی صاحبہ سے اس کی نفرت اور بدلے کی پریشانی تھی میں شام تک تیز بخار میں پھنک رہی تھی بخار کے باعث مجھ پر نیم بے ہوشی سے تاری تھی میرا دماغ ہوش میں نہیں آ رہا تھا میں اسی حالت میں پڑی رہی نہ جانے کس وقت کوچر کا دروازہ کھٹ کٹایا گیا لیکن مجھ میں اتنی حمد ہی نہیں تھی کہ میں اٹھ کر دروازہ کھول دیتی کس تیر دروازہ کھٹ کٹانے کے بعد مجھے ہلکی ہلکی آواز سنائی تھی جیسے کوئی کہہ رہا تھا دروازہ توڑ دو اور پھر کسی نے زور سے دھکے مار کر دروازہ توڑ دیا اور اندر آ گئے مکمل بے ہوش ہونے سے پہلے میں نے دیکھا کہ چھوٹی بی بی اور ان کے ساتھ دو گارٹ کھڑے تھے اور پھر میں بے ہوش ہو گئی جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال کے بستر پر پڑی ہوئی تھی اور میرے پاس حویلی کی ایک ملازمہ موجود تھی میں نے خوشکوتے ہونٹو پر زبان پھیرتے ہوئے پانی مانگا تو اس نے میرے قریب بڑے جگ سے پانی ڈال کر مجھے پانی پلایا میں کہاں پر ہوں اور مجھے کیا ہوا ہے میں نے حیرت سے اس سے سوال کیا تو وہ کہنے لگی تم اس وقت ہسپتال میں ہو شدید بخار کے باعث تم پر غشی تاری ہو گئی تھی اسپتال لے کر آئے تھے تمہارا بی پی بہت لو تھا اس نے کہا تو میں چپ ہی رہی اب بھی دماغ میں وقار اس کا بدلہ اس کی محبت سب کچھ گڑ بڑ ہو رہا تھا طبیعت پر ابھی بھی بہت نکاہت تاری تھی مجھے تین دن ہسپتال میں ہی لگ گئے اور پھر اسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد میں حویلی آنے کے بجائے اپنے گھر چلی گئی گھر آ کر بھی میری طبیعت اسی طرح ہی رہی کیونکہ دھیان وقار کی طرف چلا جاتا اور کبھی حویلی کے مکینوں کی خریت کی طرف چلا جاتا مجھے ابھی تک یہی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وقار اور حویلی کے مکینوں کا آخر کیا تعلق ہے وقار کس چیز کا بدلہ ان سے لینا چاہتا ہے ابھی میرا حویلی جانے کو دل نہیں کر رہا تھا اممہ مجھے روز پوچھتی نوری اب تو تو ٹھیک ہے اتنے دن ہو گئے ہیں تجھے یہاں پر آئے ہوئے اب حویلی چلی جا بیگم صاحبہ کو تنگی ہوتی ہوگی لیکن میں اممہ کی بات انسنی کر دیتی میں وقار کی وجہ سے وہاں نہیں جا رہی تھی میں کیسے اس کا سامنا کرتی اس کو دیکھ کر میرے دل میں اس کی محبت امرنے ہی لگتی تھی لیکن میں چاہتی تھی کہ اس کی محبت کا خاتمہ کر دو اور پھر ایک دن حویلی سے ڈرائیور آ گیا کہنے لگا چھوٹی بی بی نے بلایا ہے ضروری کام ہے فوراں حویلی چلو نے اسی وقت دو جوڑے کپڑے رکھے اور اس کے ساتھ ہی حویلی واپس آ گئی حویلی واپس آنے پر ایک خوشکبری میری منتظر تھی چھوٹی بی بی کی منگنی تیہ ہو گئی تھی اور دو دن کے بعد منگنی کی تقریب تھی حویلی کے ہی لان میں انتظام کیا گیا تھا اور سارے ملازم منگنی کے انتظامات میں مصروف تھے میں بھی اس جہل پہل کا حصہ بن گئی گھر میں ایک رونک سے اتر آئی تھی ابھی تک یہاں آنے کے بعد مجھے وقار نظر نہیں آیا تھا اور میں نے کسی سے اس کے بارے میں پوچھا بھی نہیں لیکن پھر بھی میری منتظر نظریں اسی کو ڈھونڈ رہی تھی اور پھر بلاخر مجھے نظر آ گیا وہ بڑی بیگم صاحبہ کے ساتھ شہر شاپنگ کے لیے گیا ہوا تھا اور اب ان کے ساتھ ہی واپس لوٹا اسے دیکھ کر جیسے دل میں ایک سکون سا اتر آیا اس نے بھی مجھے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں بھی مجھے محبت اور سکون نظر آیا بہرحال یہ تو تیہ تھا کہ ہمیں ایک دوسری سے محبت کرتے ہیں لیکن اس محبت کا انجام تیہ نہیں تھا اس کا انجام ابھی ہونا باقی تھا دو دن حویلی میں کیسے گزرے کچھ خبر نہ ہوئی آتے جاتے وقار مجھے نظر تو آ جاتا لیکن ابھی تک نہ اس نے مجھے مخاطب کیا تھا نہ میں نے اسے مخاطب کیا تھا چھوٹی بی بی کی آز منگنی کی تقریب تھی اس صبح سے ہی سارے ملازم اور گھر والے مصروف تھے ایک افرہ تفریق آلم پھیلا ہوا تھا بڑی بگم صاحبہ بکھلائی ہوئی سے پھر رہی تھی کیونکہ ان کی کلوتھی اور لارڈلی بیٹی کی منگنی تھی اور وہ نہیں چاہتی تھی ان کی کسی بھی طرح کی کوئی کمی رہ جائے اس لئے ہر ملازم کو مصروف کر رکھا تھا منگنی کا وقت یوں تو رات کا تھا لیکن صبح سے ہر کوئی مختلف کاموں میں مصروف تھا بکار کو بھی کچھ جمہداریاں سوپی ہوئی تھی اور وہ انہی میں لگا ہوا تھا شام تک ہر ملازم تھک کر چور ہو چکا تھا لیکن سب چھوٹی بی بی کی خوشی میں خوش تھے منگنی کی تقریب شروع ہوئی مہمان سارے آ چکے تھے لون میں ایسا سما تھا جیسے رات میں دن ہو گیا ہو اتنی روشنی اور اتنی سجاور کی گئی تھی کیا کہ خیرہ ہو رہی تھی مہمان آتے ہوئے ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی انگوٹی پہنانے کی رسم ابھی باقی تھی چھوٹی بی بی کو سٹیج پر لیا گیا بی بی گلابی رنگ کے جوڑے میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی سب جوڑے کی طرف ہی دیکھ رہے تھے دلہار دلہن اس وقت آسمان سے اترے ہوئے لگ رہے تھے ہر نظر میں ان کی تعریف تھی اتنے میں لون کے ایک طرف آگ بھڑکنا شروع ہوئی کسی نے اسے دیکھا اور شور مچا دیا اسے ایک آواز میں پھر کئی آوازیں شامل ہو گئیں ایک افرات افری اور بھر بھونگ کا عالم مچ گیا ہر کوئی اپنی جان بچانے کی فکر میں بھاگنے لگا وہ آگ پھیلتے پھیلتے سٹیج تک آ گئی اور اتنی بھڑک چکی تھی کہ ہر طرف دھوان ہی دھوان تھا اور آگ کے شولے بلند ہوتے نظر آ رہے تھے ہم ملازم تو ابھی لون سے باہر ہوئیلی کے آہاتے میں تھے لیکن جتنے بھی مہمان تھے وہ سب وہاں تھے کچھ وہاں آگ میں پھنس گئے اور کچھ نکلنے میں کامیاب ہو گئے اس وقت قیامت سکھرا کا منظر تھا اسی وقت میری نظریں وقار کو ڈھونڈ رہی تھی اور پھر میں نے اسے دیکھ لیا وہ آگ کے ایک طرف کھڑا تھا لیکن اس کی آنکھوں میں اترتا سکون ارطمنان مجھے حیرت میں ڈال رہا تھا اور پھر مجھے شک ہوا کہ کہیں یہ آگ وقار کی تو نہیں لگائی ہوئے لیکن میں نے فوراں شک کی تردید کر دی نہیں نہیں وقار ایسا نہیں کر سکتا وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا لیکن میرے دل میں ایک بیچینی پھیل چکی تھی وقار کی چہرے کا اتمنان میرا اتمنان رخصت کیے دے رہا تھا جب تک آگ پر قابو پایا گیا تب تک کافی لوگ اس میں زخمی ہو چکے تھے اور ابھی مرنے والوں کا کچھ پتہ نہیں تھا بڑے صاحب اور بیگم صاحبہ کافی جھلس چکے تھے جبکہ چھوٹی بی بی ٹھیک تھی اس کے علاوہ مہمانوں میں سے بھی کافی لوگ آگ کی لپیٹ میں آکے تھے ان سب کو اسپتال لے جائے گیا ماں باپ کی وجہ سے چھوٹی بی بی کی حالت بھی بہت خراب تھی وہ بار بار بے ہوش ہو رہی تھی انہیں ان کے کمرے میں پہنچا کر اور سکون آور دوا دیکھ کر میں باہر آکے اس سارے واقعے سے نکلنے کے بعد میں نے وقار کو ڈھونڈا اور اسے جا لیا مجھے دیکھ کر پہلے تو وقار حیران ہوا اور پھر سوالیا نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا اس کا حیران ہونا بنتا تھا کیونکہ اتنے دنوں سے میں اسے نظرانداز کر رہی تھی اور اب بچانہ کی اگدم سے اس کی سر پر جا پہنچی میں نے بھی بغیر کسی تمہید کے اسے دو ٹوک بات کی اور اسے پوچھا وقار یہ آگ تم نے لگائی تھی مجھے سچ سچ بتانا مجھ سے جھوٹ بولنے کی کوشش مت کرنا وہ چند لمحے میری آنکھوں میں دیکھتا رہا اور پھر کہنے لگا ہاں یہ آگ میں نے لگائی تھی اور آج میرا بدلہ پورا ہو گیا اب تمہارے بڑے صحابر بڑی بیگم صاحبہ بچ نہیں سکیں گے تم دیکھنا وقار کے لہجے میں اتنی نفرت تھی کہ میں کام پوٹھی اور پھر اس سے کہا یہ تم نے بہت غلط کیا وقار اسی سے بدلہ لینے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ تم نے اس بات کا بدلہ لیا ہے آخر ایسا کیا ہو گیا تھا جس کے لئے تم نے اتنے لوگوں کی زندگی کو دعو پر لگا دیا کہ تمہیں ذرا بھی انتازہ ہے کہ اس آگ میں کتنے لوگ زخمی ہو گئے اور کتنے مارے گئے کیا تم اسے بدلہ لینا کہتے ہو میں نے وقار کو اچھی طرح جھاڑ کر رکھ دیا تو آگے سے وہ کہنے لگا تمہیں معلوم نہیں ہے جو کچھ ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا تھا اگر تمہیں علم ہوتا تو کبھی بھی یہ بات نہ کرتی وقار نے کہا تو میں نے اس سے جوابا پوچھا اگر مجھے علم نہیں ہے تو مجھے بتاؤ کیوں تم نے اتنا بدلہ لیا ان سے کیوں تم نے اتنے لوگوں کی زندگی دعو پر لگا تھی میں نے وقار سے پوچھا تو اس نے کہنا شروع کیا ہم اپنے گھر میں بہت خوش تھے میں میرے ماں باپ اور میرے بہن بھائی مٹی کے اندر ہمارا گھر بنا ہوا تھا ہم وہاں پہ سکون سے اپنی زندگی جی رہے تھے ہمیں انسانوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا نہ ہی ہم انہیں تب تک تنگ کرتے تھے جب تک کہ وہ ہمیں تنگ نہیں کرتے تھے ہم سکون سے وہاں پہ رہ رہے تھے کہ پھر ایک دن وہ جگہ تمہارے بڑے صاحب نے خرید لی اور انہوں نے وہاں پر اپنی فیکٹری لگانے کا سوچا ان کی فیکٹری کی تعمیر کے دوران ہمارا گھر خراب ہو رہا تھا کسی نے بڑے صاحب سے کہا کہ یہاں پر سامپوں کا گھر بنا ہوا ہے اور بڑے قیمتی سامپ یہاں پر رہ رہے ہیں تو بڑے صاحب نے نے حکم دیا کہ ان سامپوں کو قید کر لو اور گھر کو گرا دو میرے ماں باپ اس صورتحال سے بہت پریشان تھے اور وہ ہر قیمت پر اپنا گھر بچانا چاہتے تھے لیکن ایسا ہو نہیں سکا بڑے صاحب کے حکم کے مطابق انہیں قید کر لیا گیا اور ان کے گھر کو گرا دیا گیا میں کسی طرح ان سے چھپ گیا تھا اس لئے ان کی پکڑ میں نہیں آسکا جبکہ میرے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو انہوں نے اسی چڑیا گھر میں قید کر دیا جہاں پر بڑے صاحب نے اپنے بچوں کی تفریق کے لیے کچھ جانوروں کو قید کر رکھا تھا اپنے ماں باپ کے آنسوں میں روز دیکھتا اور ان کا وہاں سے چھڑانے کی کوشش بھی کرتا لیکن میں انہیں وہاں سے نکالنے میں کامیاب نہ ہو سکا میرے ماں باپ نے گھر کا صدمہ اپنے دل پر لے لیا تھا اور کچھ ہی عرصے کے بعد دونے انتقال کر گئے اور میرے بہن بھائی بڑے صاحب کے ہی چڑیا گھر میں پلنے بڑھنے لگے اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد میں نے اپنے دل میں اس بات کا عظم کیا تھا کہ میں بڑے صاحب سے بدلہ ضرور لوں گا اور انہیں اس بات کا احساس دلاؤں گا کہ اگر انہوں نے میرے ماں باپ کے ساتھ زیادتی کی تھی اور اب کجرت نے مجھے موقع دے دیا اور میں نے اپنا بدلہ لے لیا یہ سب کہتو ہے وقار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آواز روحانسی ہو گئے مجھے اس کا دکھ بہت محسوس ہوا لیکن میں اب اس کے لئے کچھ نہیں کر سکتی تھی اس کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے تھے اور وقار اپنا بدلہ بھی لے چکا تھا میں چھپ چاپ وہاں سے اٹھ کر آ گئی وقار کا دکھ مجھے اپنے دل پر محسوس ہو رہا تھا لیکن وقار نے بھی جو کچھ کیا وہ ٹھیک نہیں تھا چھوٹی بی بی کی حالت بہت خراب تھی انہیں رہ رہ کر اپنے ماں باپ کی تکلیف یاد آتی تو وہ رونے لگتی منگنے کی خوچیوں والا گھر ایک دم ایسے لگنے لگا جیسے کسی ماتم میں بدل گیا ہو ہسپتال میں ملازمین کی ایک پوچھ تھی جو بڑے صاحب اور بڑی بیگم صاحبہ کی خدمت کے لئے تھے لیکن ان دونوں کی حالت ابھی بہت خراب تھی انہیں بند وارڈ میں داخل کر لیا گیا تھا اور وہ دونوں اسی فیصد جھلس چکے تھے ڈاکٹروں نے کسی بھی قسم کی کوئی امید نہیں دلائی تھی اسی وجہ سے چھوٹی بی بی کی حالت زیادہ خراب تھی اور آجار دن گزر چکے تھے وہ دونوں ابھی تک ہسپتال میں ہی تھے اور پھر وہ دن کسی قیامت سے کم نہیں تھا جب بڑے صاحب اور بڑی بیگم صاحبہ کی میتوں کو گھر لیا گیا ساری حویلی غم میں ڈوبی ہوئی تھی چھوٹی بی بی کے اوپر بار بار گشی تاری ہو رہی تھی ہر رانکھ نم تھی ہر جہرہ سوگوار تھا ایسے میں صرف ایک ہی جہرہ پھرت منان تھا اور وہ وقار کا جہرہ تھا پہلی بار مجھے وقار سے نفرت سی محسوس ہوئی اس نے اپنے بدلے کی آگ میں ایک پورا خاندان برباد کر دیا حویلی میں چالیس روز کا سوگ منایا جا رہا تھا بڑی بیگم صاحبہ بڑے صاحب کے جنازے کے بعد سے وقار کہیں نظر نہیں آیا شاید کہیں چلا گیا تھا میں نے کسی سے اس کے بارے میں پوچھا بھی نہیں میں ہر وقت چھوٹی بی بی کے پاس ہی رہتی اپنے کوارٹر جانے کا بھی موقع نہیں ملتا بی بی کی حالت اب کچھ بہتر تھی لیکن ان کا زخم بہت گہرہ تھا اور اس کو بھرنے میں بھی وقت لگنا تھا ابھی چالیس وان گزرا ہی تھا کہ ایک دن وقار چلایا میں اس وقت ابھی اپنے کوارٹر میں آئی ہوئی تھی اور تھوڑی دیر بعد ہی وہ آ گیا اور کہنے لگا نوری کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا کتنے دن ہو گئے ہیں مجھے یہاں پر آئے ہوئے اور تمہارے انتظار میں بیٹھے ہوئے لیکن تم سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں مل سکا میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آیا ہوں میرے ساتھ چلو ہم اپنی ایک الگ دنیا بساتے ہیں وقار نے محبت سے سرار کرتے ہوئے کہا لیکن میں نے نفرت سے اسے جواب دیا اور کہا وقار میں تمہارے ساتھ کہیں بھی نہیں جاؤں گی میں نفرت کرتی ہوں تم سے تم نے جس طرح ایک خاندان برباد کیا ہے میں وہ کبھی نہیں بھلا سکتی مجھے تم سے محبت تھی اور بہت شدید تھی لیکن اب وہ محبت نفرت میں بدل چکی ہے میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی اور تم بھی آئندہ کبھی میرے راستے میں مت آنا میں اتنا کہہ کر باہی کی طرح پڑ گئی لیکن وقار نے میرا راستہ روک لیا اور کہنے لگا نوری میرے ساتھ یہ مت کرو میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانے آیا ہوں تمہیں لے کر ہی جاؤں گا وقار نے زید بھرے لہجے میں کہا تو میں نے اس کا ہاتھ پیچھے اٹھاتے ہوئے سے کہا وقار اب یہ ممکن نہیں تم صرف میری لاش ہی یہاں سے لے کر جا سکتے ہو مجھے زندہ حالت میں تم اپنے ساتھ نہیں لے کر جا سکتے میں نے بھی جوابن اسے اتنی ہی نفرت اور زد سے کہا وقار چند لمحے میری چہرے پر دیکھتا رہا میرے چہرے پر نفرت پھیلی ہوئی تھی جبکہ وقار کی آنکھوں میں میرے لئے محبت تھی اور پھر وہ ہارے ہوئے انتاز میں کہنے لگا ٹھیک ہے میں یہاں سے چلا جاتا ہوں اور آندہ کبھی تمہارے راستے میں بھی نہیں آؤں گا لیکن تم اس نفرت کو ختم کر دو مجھے تمہاری محبت کی عادت ہے اور میں وہی محبت دیکھنا چاہتا ہوں وقار کی بات کے جواب میں میں نے کچھ نہیں کہا اور اپنی کوٹر میں چلی آئے وہ پیچھے کھڑا مجھے دیکھتا رہا اویلی میں آکے میں نے اپنی آنکھ سے آئے آنسو پہنچے میں کس طرح سے اس محبت کو بھلا سکتی تھی جب پہلے ہی نظر میں میرے دل میں شامل ہو گئی تھی یہ تو صرف وقار کی وقتی طور پر نفرت تھی جس نے مجھے اس سے دور کر دیا تھا اور اب ساری جندگی مجھے اسی محبت اور نفرت کے بیچ جھولتے ہوئے گزارنی تھی